اسلام علیکم میں ہوں فرائح ساتھ آج ہم لرننگ کے چپٹر کا جو نیکسٹ کلپ ہے وہ میں شروع کرنے لگی ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ کے بارے میں اور یہ جو بک میں نے بھی اوپن کی ہے یہ ہماری مین ریفرنس بک ہے جس میں سے سارا مٹیریل لیا جاتا ہے اسی لیے آپ کو کلر فل نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ اریجنل بک ہے جس میں سے ہماری ٹیکس بک بنتی ہے اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد یہ والی جو بک ہے یہ فرہندہ شہناز کی بک ہے اس میں سے یہ سارا مٹیریل ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے سارا مٹیریل ڈراؤ ہوا ہے اور کہاں سے یہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس ٹائم لائن وائز جو ہمارا ایجزیلی ایگزیمز کا پیٹرن ہے ہمارا پنجاب یونیورسٹی یونیورسٹی آف گجرات لاہور یونیورسٹی اس طرح جو بہت سارے ہمارے بی ایس سی بی ایس نرسنگ اور بی ایس سائیکالوجی کے جو بچے ہیں یا مائنرز میں جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں ان سب کے لیے یہ ہیلپل ہوگا اور یہ پورا میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم نے اس کو لکھنا کیسے اس ساری چیز کو جو ہماری اس کی پوری ٹائم لائن ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے یہ یہاں پر میں نے شیئر کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم لرننگ کو ڈیفائن کریں گے لرننگ is a relatively some past experience classical conditioning میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور میں details explain کر چکے ہیں پھر ہم heading بنائیں گے types of learning types of learning میں ہم اس ٹائم پہ صرف learning by conditioning کو explain کر رہے ہیں باقی types میں میں نے بھی ادھر نہیں لکھی ہے learning by conditioning conditioning کا مطلب association مشروط طریقے سے سیکھنا کسی شرط پہ سیکھنا اور یہ شرائط کیسے آئید ہوتی ہے conditioning classical conditioning جو پرانی ہے اور operant conditioning جو کہ new ایک کنڈیشننگ کا طریقہ کا ہے learning by association کا classical conditioning میں یہ 5 آپ نے points add کرنے ہیں تو آپ کا one question مکمل ہوتا ہے اب اسی قسم کی timeline ہماری بنتی ہے operant conditioning کے حوالے سے learning by operant conditioning تو سب سے پہلے ہم اس کو define کر لیتے ہیں operant conditioning کی definition کیا ہے ہمارے پاس operant conditioning یہ فرہندہ شہناز والی بک ہے operant conditioning is a type of learning in which consequences of behavior influence whether a person or animal will perform the same behavior in the future or not یعنی اگر ہم اس کی اردو میں translation کریں اور سمجھیں operant conditioning وہ قسم ہے سیکھنے کی consequences results جس میں behavior کے جو results ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے کیا نتیجہ آخص ہوگا وہ اس چیز پر اثر انداز ہوگا کہ آپ future میں وہ کام کریں گے یا نہیں یعنی اگر آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا تو آپ آئندہ بھی وہ کام کریں گے اور اگر آپ کو اچھا نتیجہ نہیں ملے گا تو آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے یہ چیز operant conditioning کے حلاقی ہے word operant جو word ہے یہ نکلا ہے operate کرنے سے operate کرنا جیسے ہم نے لفظ کرتے ہیں operation operation کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو dissect کرنا اور اس کو سیکھنا اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی act کرنا اس کے اوپر تو operant conditioning is the type of conditioning in which the animal has to act on the environment اسے کوئی نہ کوئی activity اس نے شو کرنی ہے a form of learning یہ جو اس بک میں ہماری پاس اچھی definition ہے جو ہماری main reference book ہے یہ میں آپ کو highlight کر کے دیتی ہوں a form of learning in which the consequences of behavior produce changes in the probability of behavior occurrence کیا فیچر میں وہ behavior اکر ہوگا یا نہیں an organism acts اور operates on the environment to produce a change in the probability of the behavior occurrence the consequences of behavior are contingent یا dependent on the organism's behavior for example a simple operant involves pressing a liver that leads to delivery of food the delivery of food is contingent on leveraging pressing the liver یہ main اچھی definition ہے اور یہ آپ نے یاد کرنی ہے سب سے پہلے یعنی سب سے پہلے آپ نے learning کی definition لکھنی ہے types of learning نام لکھ لی ہے classical conditioning operant conditioning پھر آپ نے operant conditioning کو define کر لینا ہے operant conditioning and instrumental conditioning one way or other ایک ہی چیز کے دو نام ہیں word operate سے نکلا ہے کہ کوئی نہ کوئی operate کرنا کوئی آپ کے پاس machine ہے اور آپ نے جیسے computer ہے تو اس کو turn on کرنا ہے جب آپ turn on کریں گے تب ہی آپ لیکچر سن سکیں گے اگر آپ turn on نہیں کریں گے تو آپ لیکچر نہیں سن سکیں گے اور instrument میں دراصل کوئی نہ کوئی ایک اللہ involve ہوگا جو آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے تو آپ سیکھ سکیں گے تو اس کے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے instrument سے نکلا ہے اور یہ operate سے نکلا ہے دراصل دونوں میں ہی organism کو کو کوئی نہ کوئی activity show کرنی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس یہ cat ہے یہ liver pull کرے گی یہاں سے press کرے گی اس کو اس کے اوپر پیڈل کے اوپر پیر رکھے گی دروازہ کھلے گا یہ باہر آئے گی اور اس کو کھانا ملے گا تو یہ operate conditioning کی ایک example ہے ہمارے پاس اب ہم ذرا آگے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہماری یہ والی بک ہے فرہندہ شہناز والی میں اس کی timeline جو بنی ہوئی ہے نا operate conditioning کے حوالے سے وہ بہت ہے hazard ہے تو میں ذرا آتی ہوں یہ والی بک ہے جو میرے پاس textbook یہ شہربانوں کی بک ہے اور اس میں یہ operate conditioning بہت اچھا لکھا ہے almost up as it is material یہاں سے ہی یاد کر سکتے ہیں اس میں زیادہ اچھا لکھا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا classical conditioning میں بھی دو researchers کے نام ہیں جنہوں نے experiment کیے تھے پیولا اور جے بی وارسن same way operate conditioning میں بھی ہمارے پاس دو experimenters کے نام ہیں پرانا کام thon ڈائک کا ہے اور نیا کام اسی کے اوپر skinner کا ہے تو پہلا کام جو thon ڈائک کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے کام کیا تھا لے تھون ڈائک researcher تھا he observed a trial and error learning in cats کہ جب جو cats ہیں ان کو ایک cage میں رکھ دیا گیا تو تھوڑی دیر جب انہیں بھوک لگی وہ ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی رہی فوڈ باہر دودھ کا پیالا باہر پڑا تھا ایک دم سے accidentally ان کا پیر اس کے اوپر آیا دروازہ کھل گیا اب آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھ لیا کہ اس پیڈل کے اوپر پیر رکھیں تو ہم اس کو دروازے کو کھول سکتے ہیں آپ کے گھروں میں اگر dogs ہیں یا animals ہیں cats ہیں تو آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ ان کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ دروازے چھوٹے دروازے ہیں یا چیزیں ان کو کیسے اوپن کرنا ہے تو وہ اپنی توجہ آپ کی طرف اپنی کروا سکتی ہیں مبزول کرا سکتی ہیں تو یہ سارا وہ experiment ہے he put a hungry cat in a puzzle box the box would open only if the cat pulled a certain string step on a certain pedal or worked whatever their device had been arranged to open the latch during the particular experiment then he put food outside the box پہلے یعنی یہ بنایا گیا اس طرح کا ایک box بنایا گیا جیسے میں آپ کو یہ اس بک میں دکھا رہا ہوں یہ colorful box ہے ہمارے پاس یہ تھانڈائک کا puzzle box تھا یہ تھانڈائک کا puzzle box ہے اور تھانڈائک نے یہ experiment کیا law of effect جو چیز کام کر رہی ہے نا جو کھانے تک پہنچنے میں مدد دے رہی ہے وہ جانور سیکھ جائے گا یا ہم بھی سیکھ جاتے ہیں جس طرح آپ کی مدر ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تھوڑا لگائیں نا آپ بہت اچھی ہیں آپ نے بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تھوڑا سا کریں گے تو پھر ہمیں پیسے مل جائیں گے تو یہ law of effect ہے stepping on the cradle release the door bolt weight attached to the door then pulled the door open and allowed the cat to escape اور وہ نکل گئی اس طرح law of effect ذہن میں آیا کہ behavior followed by positive outcomes are strengthened whereas behavior followed by negative outcomes are weakened ہمیں پتہ ہے کون سی چیز ہمیں انہام دے رہی ہے reward دینے والی ہے تو ہم اس چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم وہی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا experiment اس نے کیا اگلی دفعہ automatically اس نے وہ latch pull کر لی تو یہ law of effect آیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا law of recency and law of effect دو laws ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے یہاں پر ایک law of effect ہے law of recency کا مطلب ہے کہ most recent event that is reinforced will be strengthened جو جتنی جلدی یعنی جو ہی لیچ پہ پیر آیا ہے نا اور دروازہ کھل گیا ہے اگر ڈیوریشن زیادہ ہوگی لیچ پول کرنے سے لے کر دروازہ اوپن ہونے تک تو پھر انیمل نہیں سیکھ پائے گا تو یہ بیسک ہے جو اس میں آپرینٹ کنیشننگ میں پرانا کام ہے تھانڈ ڈائک نے کیا بتایا یہ والا اس کا ایکسپیریمنٹ یہ کیٹ والا law of exercise law of effect and law of recency یہ لاز اس نے پہلے پہلے متاثر کر آئے تھے تو اس کے بعد یہ جو کام تھا یہ بڑا بیسک تھا اس طرح کا ایک باکس تھا بناوا جس میں کیٹ تھی اور یہ جو اس کا کام تھا اس کو آگے strengthen کیا ہے سکینر نے اب جو ہماری فرہندہ شہناز کی بک ہے اس میں دریکلی سکینر باکس کا اور سکینر کا ذکر ہے اور اس کی آپرین کڈیشننگ کا ذکر ہے باقی اس میں ذکر نہیں ہے جیسے یہ انہوں نے ساری بتائی ہوئی ہے سکینر سٹیڈی بیہیویر پیجن ریٹس ہیمن بیہیویر یہ سارے کا سارا اور سکینر کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ شیئر ہوا گا یہ والا کہ جس میں سکینر نے ایک جو پیجنز تھے ان کو ایک باکس کے اندر رکھا اور ان پیجنز کو اس نے ٹرین کیا کہ جو ہی لائٹ آن ہوگی تو فوڈ ملے گی کھانا ملے گا اور جو ہی جو یہ پیجنز ہیں یہ اس کے اوپر پیکنگ کرتے تھے یعنی چونچ مارتے تھے لائٹ کے اوپر تو کھانے کی پلیٹ ڈیلیور ہوتی تھی اس طرح اس نے بہت ہی تھوڑا مشکل کیا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو تھانڈ ڈائی کا یہ پزل باکس تھا یہ بہت ہی سیمپل تھا ایسے وڈن باکس تھا اس طرح سے تھا لیکن جو کہ تھا اس کا سکنر کا کام ہے ہمیں نظر آتا ہے اس کا جو ایکسپریمنٹ ہے یہ بہت سفیسٹیکیٹڈ تھا اس طرح سے ڈیوائسز اور کمپیوٹرز یوز کیے تھے اور سکنر نے وہی جو مین چیز تھی اس کو اس طرح سے کمپیوٹرائز طریقے سے اب یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والی پکچر اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ریسرچر پر کمپیوٹر والی ڈیوائسز بھی پڑھیں یہ نمبر آف نوٹس ہو رہے ہیں یہ فوڈ پیلٹ لگی ہوئی ہے یہ ریٹ ہے اور ریٹ ایک سرٹن بیہیویر جب شو کرتا ہے تو اس کو یہاں سے فوڈ پیلٹ میں سے کھانا ملتا ہے تو یہ بلکل لیکن کمپیوٹرائز بنا دیا اسی چیز کو جو تھانڈ ڈائک نے بہت ہی بیسک طریقے سے ایکسپلین کیا تھا تو اس نے بڑا وہی چیز بڑے ٹرک سے کی تھی بیسیکلی ابھی ہم نے پڑا ہے دیفینیشن آف اوپرینٹ کنڈیشننگ تھانڈ ڈائک کا ایکسپیریمنٹ اور اسی کام کو ایکسپیریمنٹ کیا سکینر نے تو اس نے اسی چیز کو لیباٹری ایکویوپنٹ کے طور پر استعمال کیا اور اس نے اس کے بعد جو تھے وہ اپنی ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں بہت ساری اگے جو تھے پرنسپلز وہ اخذ کیے تو اس کی ایکسپیریمنٹ میں بھی سیم وے باقی چیزیں میچ کرتی ہیں تھانڈ ڈائک ایکسپیریمنٹ سے صرف یہ ہے کہ جس طرح میں یہ تھوڑا ریٹ کر دیتی ہوں اس کے جو باکس کا نام ہے وہ سکینر باکس ریٹ یا کوئی بھی جانور تھا اندی سکینر باکس اور پھر یہ تھا کہ جب وہ اپروپرییٹ بیہیویر شو کرے گا مثلا لائٹ کے اوپر پیک کرنا چونچ مارنی یا پھر جس طرح لیچ پل کرنی لیور پل کرنا مختلف کنڈیشنز اپلائی کی گئی تھی تو جو اینیمل ٹریننگز ہے جو آپ ڈاک کو ٹوائلٹ ٹرین کرتے ہیں اپنی کیٹ کو کہ جو ہی وہ پروپرییٹ پلیس پر جا کر اس نے اپنی ڈیفیکیشن کرنی ہے تب ہی آپ اس کو کھانا دیتے ہیں ادروائیز نہیں دیتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوا ہوگا کہ جب وہ چھلانگ مارتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے اس طرح سے جب ہم جو ریوارڈ اٹیچ ہو جاتا ہے ایک چیز کے ساتھ وہ ہمارے لیے رین فورسنگ ہوتا ہے ہیمن بیہیویر میں بھی یہ پلائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے جب وہ اچھا لگتا ہے وہ بیہیویر زیادہ شو کرتے ہیں کہ جس میں تعریف انوالو ہوتی ہے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو تعریف ملتی رہے اسی طرح سے ہمیں ہم دوائی کھاتے ہیں دوائی کھانے کے نتیجے میں ہمارے دام کا درد ختم ہو جاتا ہے اور دوائی ہمیں کڑوی لگتی ہے لیکن کیونکہ اس سے درد ختم ہو رہا ہے اس میں دوائی کھانا جو انسیڈنس ہے ہمارا وہ انکریز ہوتا جاتا ہے اس طرح سے بیہیویر اور کونسیکوینسز آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں جو نتائج ہوتے ہیں وہ اڈکٹ کرتے ہیں کہ فیچر میں ہم کیسا پرفارم کریں گے ہم وہی چیز زیادہ لیں گے یا وہی چیز ہم کم لینا شروع کریں گے تو اس طرح سے یہ جو سارے کیوں ایکسپریمنٹ تھا اس کا سکینر کا وہ ہمیں نظر آتا ہے اس نے اس طرح سے explain کیا سکینر نے describes learning in which people make responses as a result of positive and negative consequences that are dependent on their responses the term operant emphasizes the point the organism operates on its environment in order to produce some desirable results for example operant conditioning is at work when we learn that working diligently can make about a rise that cleaning our room produces words of praise from our parents and that studying hard results in good grades ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میم فرا کی جو lectures ہیں یہ سننے سے ہمیں اچھی سمجھ آتی ہے تو فیچر میں بھی آپ میرے مزید lectures سنیں گے تو اس طرح جو چیز ہمارے لیے ابھی ریوارڈنگ ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ نیکس ٹائم بھی ریوارڈنگ ہوگی آپ کی ایک سٹار بک جو پبلیشر ہیں ان کی نوٹس فالو کرتی رہی اور اس کے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں تو چانسز ہے کہ آپ بھی سٹار والی جو نوٹ بکس ہیں وہیں سے ہی ان کے نوٹ فالو کریں گے آپ کے کوئی کزن ہے اور انہوں نے بہت اچھی جاب ملی تو آپ بھی چاہیں گے کہ میں بھی سبجیک رکھوں اور میرے بھی اچھے گریڈ آئیں تو اس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ سکنسز بیہیویرز کیا ہیں اور وہاں سے سیکھ رہی ہیں یہ پیجنز کو ٹرین کیا کیٹس کو ٹرین کیا اور یہ سار کمپیوٹر رائز جو نتیجے تھے ان سب سے اس نے جو نتائج اخص کیے اس کو پرنسیپلز آف اوپرین کنڈیشننگ کہا جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے جو میں نے آپ کو یہ بنا کر دی ہے پہلے اپنے تھانڈائی کا ایکسپریمنٹ لکھنا ہے اور اس کے تین نو لاز کے صرف نیمز الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ مس سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ نہیں ہے تو اس میں اگر آپ مس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ تینوں لاز لکھ ہوگے پھر لاز ایکسرسائز لاز ایفیکٹ لاز ریسنسی یہ آپ لکھ کے سکنر باکس پہ آئیں گے سکنر کا کوئی سب ایک 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 بک پیجن والا ایک ایک جیسے کہ یہ ریٹس والا ایک پیجن والا ایک اس والی جو بانو والی بک ہے اس کے اندر ہمیں ہنگری پیجن والی ریٹن میں نظر آتی ہے شورٹ لکھی ہوئی ہے اس لئے آپ کرواری ہوں کیونکہ اس کے اندر لینگویج پہت ایزی لکھی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ ایک 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 پیاریمنٹ لکھنے کے بعد ایک 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 دیوائز کیے تھے فانڈ ڈائک کے وہی تین لاز آف ایکسر سائز ریسنسی اور ایفیکٹ ہیں لیکن جو مین کنڈیشننگ پرنسیپلز دیوائز کیے وہ سکینر نے دیوائز کر کے دیئے تھے اور اس کے نمبر آف پرنسیپلز ایٹ ہیں ٹوٹل چھے وہی ہیں جو کلیسیکل کنڈیشننگ کی ہیں اور دو اس کے الگ سے ہیں ایک رین فورسمنٹ اور ایک بیہیویر ری شیپنگ ٹھیک ہے یہ دو نئے پرنسیپلز آپ نے پڑھنے ہیں اس کے جو پہلے نہیں تھے ہمارے پاس یہ والے تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے اب ہم آتے ہیں پرنسیپلز کی اوپر والے جو دونوں پوائنٹ سے مجھے میڈیا میں نے کلیر کر دی ہم پرنسیپلز پر آتے ہیں پرنسیپلز پر آپ آپ پرنسیپلز جو پہلے یہ والے ہیں جو مین وہ سارے ملتے جلتے ہیں کلاسیقل کنڈیشنگ اور آپ آپ پرنسیپلز کنڈیشنگ کے ان آپ پرنسیپلز یہ تو پرانی بات ہے یہ نہیں کرنی صرف سمپلی آپ نے فالووین آپ پرنسیپلز آپ پرنسیپلز کنڈیشنگ اس ڈسکرائی ویس کنر آپ نے نیم لکھ دینا یہ سارے نام اکٹھے لکھے پہلا ہے ایکویزیشن لف ایکویزیشن کا مطلب ہے ایکوائر کرنا ایکوائر کرنا ایکوائر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا تو جب ایک چیز ہمارے پاس ہو جاتی ہے حاصل ہو جاتی ہے ہمیں تو ایکوائر ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے when we know that which type of behavior produces what type of consequences of behavior is acquired مثلا جب کیٹ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ لیور پریس کرنے سے مجھے کھانا ملے گا تو جو پیجن ہے اس کو ملے پتا چلے گا کہ جہاں پر میں جب green light on ہوتی ہے اور میں اس کے پر چونچ مارتا ہوں تو یہاں سے food کی ٹری باہر نکلتی ہے تو اس نے سیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو acquisition ہو گئی اس نے acquire کر لیا behavior سیکھ لیا اس نے when the conditioning has been done تو acquisition ہے when we know the consequences acquisition ہو گئی ہے in order for the acquisition of operant conditioning to occur person کے در motive نہیں ہے پڑھ نکلنے کا تو آپ کے اندر تحریک ہی نہیں ہے تو behavior نہیں شو کریں گے تب آپ کے لیے نا memphora کے lectures ہیں کچھ بھی آپ کے لیے لیے نہیں ہے تو سب سے پہلے ایک ارج motive کا ہونا ضروری ہے بہت اچھا نہیں لکھا acquisition کے بارے میں انہوں نے اس کی conditions لکھتی ہیں acquisition حاصل کرنے کی in order to acquire something we must be motivated لیکن acquisition ہوتی کیا ہے when the organism know the consequences that are followed by the behavior جب آپ نے behavior کیا آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے consequences پتا چل گئے ہیں تو یہ acquisition کہ ہلائے گا hope ہم اگلے point پہ چلتے ہیں کہ when the behavior is no more contingent upon the response میں لکھ دیتی on the consequences اس کو پھلا اوپر کر لیا جائے ٹھیک ہے تو یہ کہلائے گا extinction یہ ایک line جو میں لکھی ابھی یہ بھی sufficient ہے آپ کے لیے when the behavior is no more contingent on the consequences جب ہمیں لگ رہا ہے جب پجن کو پتا ہے کہ گرین لائٹ آن ہو اور میں اس کے پر چونچ مار رہا تو کھانا نہیں مل رہا تو اب کو چونچ مار نہیں چھوڑ دے گا کیونکہ کھانا کسی بھی ٹائم مل رہا ہے بالکل جیسے classical conditioning میں ختم کر دیا تھا اس کو یہاں پر لکھا ہے responses no longer lead to a reinforcing event is set to undergo extinction اچھا جس طرح classical conditioning میں یہ تھا کہ اگدم سے نہیں ہوتی ہے اور ون وقت کے بعد جب کھانا لیباٹری میں لائی گیا تو اس نے دوبارہ سلائیوہ پروڈیوس کیا تھا سیم جب کچھ عرصہ ریسٹ کے یہاں اگدم سے ختم نہیں ہوتا اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ختم کرنے میں دوبارہ سے انہا دات کو تو سپونٹینیوس ریکاوری اکرنس بیہیویر ہیڈ بین ایکسٹینگویش can appear after a rest period وہ دوبارہ بھی آ جاتا ہے آگے اس کی اگزیمپل بھی ہے rats that have been ایکسٹینشن انسکینر باکس will begin to press the liver again when placed back in the box after a rest period likewise after a break you might be ready to try hard again in your studies next semester یہ بات ہو گئی ساری انہوں نے مختلف اگزیمپل شیئر کی ہیں آگے ہے ہمارے پاس نیکس step جنرلائزیشن بلکل پیولوف کا جو ڈاک تھا وہ صرف اس بل پہ جو کھانا لے کر آتی تھی اس پر نہیں سلائیوہ سکریٹ کرتا تھا بلکہ ٹیلی فون کی بل باج رہی ہے تو بھی سلائیوہ پروڈیوس کر رہا تھا دور کسی چرچ کے گھنٹے کی آواز آرہی تو بھی سلائیوہ ریل لائٹ کو جو رین فورسنگ تھی اس کو ڈسکریمینیٹ نہیں کر پا رہا تھا اور اس لائٹ کو بھی وہی رائٹ سمجھ رہا تھا جو ریوارڈ دے رہی ہے تو یہ سٹیمولیس جنرلیزیشن کہلاتی ہے اس طرح انہوں نے بلکل وہی ساری بات لکھی ہی جس طرح ہم ابھی بات کر رہی ہیں کہ just like in classical conditioning the phenomenon of stimulus generalization in which an organism learns to respond to one stimuli and then applies it to another stimuli is also found in operant conditioning یہاں سے ہم اس کو کرنا شروع کریں گے if you have learned that being polite produces the reinforcement of getting you your way in certain situation you are likely to generalize your response to other situation آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک biology کی teacher کو آپ نے مسکہ لگایا ہے اس نے number increase کر دی نہیں اور next psychology کی class اور اس میں بھی آپ کے marks کام ہیں تو اس teacher کو بھی مسکہ لگائیں گے تو آپ کے number بڑھ جائیں گے سمیسٹر میں تو یہ چیز آپ کی stimulus کہلائے گی اور lab experiments میں جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ جو pigeon ہے وہ کسی بھی light کے آن ہونے پر packing شروع کر دے گا اور چونچ مارنی شروع کر دے گا کھانا نکالنے کی کوشش کرے گا ultimately pigeon will learn that which one which light is the real reinforcing which stimulus is the irrelevant stimulus اس طرح جانوروں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ irrelevant stimulus اندر سے کون سے والے ہیں تو یہ چیز discrimination کہلاتی ہے اب آپ کو پتا ہے کس پروفیسر کے ساتھ ہم نے کس قسم کی باتیں کرنی ہے تو ان کو بھائیں گی تو اس طرح آپ سیکھ جاتے ہیں کس کے اوپر کس قسم کا مسکہ اپلائے ہو سکتا ہے اور کس کے اوپر کس طرح کا مسکہ اپلائے نہیں ہو سکتا For example one of most difficult discrimination many people are determining when someone's friendliness is not merely friendliness but a signal of romantic interest people learn to make the discrimination of observing the presence of certain subtle non verbal cues such as increased eye contact that indicate romantic interest یہ سترہ کی examples بھی انہوں نے دین ہیں جو daily life میں apply ہوتی ہیں ایک اور example ہے if you wait until your roommate is in a good mood before asking to borrow her favorite record your behavior can be set to be under stimulus control آپ پتا ہے کب کس پندے سے کون سی بات کر نی ہے تو آپ اس چیز کو discrimination کہتے ہیں آپ discriminate کر لیتے ہیں کہ کہاں پر consequences کس قسم کے ہوں گے یہ ہمارے main وہ points ہیں جو classical conditioning کے اور operant conditioning کے ملتے ہیں acquisition when the animal has learned which type of behavior will lead to what type of consequences extension behavior is again shown that is contingent upon the consequences as we have trained it or as we have conditioned it previous conditioning دوبارہ سے سامنے آجاتی یہ generalization one type of behavior that lead to certain consequences which generalize that showing similar behavior will lead to similar consequences اسی طرح کا behavior دوبارہ سے produce ہوگا discrimination when we know what type of behavior leads to what type of consequences یہ ہماری daily life میں اب ہم اس کی example میں لیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے سکینر باکس کی جب پجن نے یہ سیکھ لیا کہ گرین لائٹ آن ہو اس کے اوپر میں چونچ ماروں تو کھانا ملتا ہے ایکس تینشن جب گرین لائٹ پر چونچ مارنے سے کھانا نہیں مل رہا تھا سپونٹینیس ریکاوری ٹو ویکس کے گیپ کے بعد جب پجن کو دوبارہ کیج میں لیا گیا سکینر باکس میں تو اس نے دوبارہ گرین لائٹ ہونے کے بعد چونچ ماری اور کھانا کھانے کا انتظار کیا جنرلائزیشن گرین لائٹ سے ملتی جلتی ریڈ یا کوئی یلو لائٹ بھی آن ہوئی تو بھی اس نے چونچ ماری اور کھانا نکلنے کا انتظار کیا ہے دسکرمینیشن اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ ریڈ اور یلو لائٹ پر کھانا نہیں ملتا صرف اس کلر کی لائٹ پر مجھے کھانا مل رہا ہے تو یہ پہلے تین پوائنٹ جو ہمارے میچ کرتے ہیں آپس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف کنبیشنن کے وہ ہم نے اس ٹائم کے اوپر کار لی ہیں یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں یہ تھوڑے سے لیندھ ہیں اس کو میں الگ کلپ میں شیئر کرنے لگی ہوں میرے کینل کے ساتھ بندے رہیے گا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور آج آتے ہم آپ اپنی نیکس کلپ کے اوپر یہاں پر ہم شیپنگ اور رینفورسمنٹ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے